بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج سائفر کیس تو وڑ گیا ہے آج سائفر کیس وڑ گیا ہے بریسٹر سلمان صفدر نے جو دلائل دیئے ہیں اور جس کے بعد ججز کے جو ریمارکس آئے ہیں اگر میں ان ساری چیزوں کا جائزہ لوں تو بنیادی طور پر جو بات بنتی ہے وہ یہ ہے نہ سائفر کیس کا کہیں حصہ ہے کہیں موجود ہے کوئی عدالتی کروائی کا حصہ نہیں ہے نہ سائفر کی کوئی کاپی کہیں عدالتی کروائی میں موجود ہے نہ سائفر کا کوئی ترجمہ جو ڈی کوڈ ہوا وہ موجود ہے نہ اس کا بنیادی مطن موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی سمری کہیں ہوتی کچھ بھی موجود نہیں ہے عدالتی کروائی کا نچوڑ یہ ہے کہ ججز آج یہ پوچھتے رہ گئے کہ یہ کوئی سیول کیس نہیں ہے یہ کریمنل کیس ہے اس میں ہم مفروضوں پر بھروسہ کر کے تو آگے نہیں بڑھ سکتے جو بات ہوگی وہ ٹھوس بات ہوگی ثبوت ہوگا تو وہ ٹھوس ثبوت ہوگا سائفر ایک بنیادی تحریر ہے سائفر پر ہی الزام لگا ہے کہ اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ تحریر کیونکہ کیس کا حصہ نہیں بنائے گی تو کیسے ثابت ہوا کہ توڑا موڑا گیا ہے کسی چیز کو جو موجود ہی نہیں ہے کیونکہ سائفر کو چپانا مقصود ہے کیونکہ اس کو عدالتی کروائی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے اس لیے یہ سب ان کے گلے پڑا ہوا ہے اب ججیز کے پاس دو آپشن ہے کیونکہ سمات کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے اور بریسٹر سلمان سفدر جو ہیں وہ اس میں اپنے دلائل جاری رکھیں گے جو سمات کل ہونی ہے اس میں اگر ججیز یہ کہہ دیتے ہیں بلفارس یہ جو سزا دی گئی ہے ایک تو ہے نا کہ کیس میں سزا کیسے دی گئی ہے وہ فیصلہ اکل ادم تو سٹل ہو جائے گا لیکن عمران خان کو اگر میریٹ پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کی کیا ان کو سزا ہونی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اور کیس ایسی چلتا ہے میریٹ پہ اور اگر ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ چیز آپ بنائیں اس کا حصہ اگر کہتی ہے یہ تو قانونی مہر بہتر بتا سکتے ہیں کسی صورت یہ حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتی کہ جس وقت سائفر کا حقیقی مطن عدالت کی کروائی کا حصہ بنے گا ان سب کی ٹنگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی پتہ چل جگہ کہ جنرل باجوہ نے اس ملک سے کتنی بڑی غدداری کی ہے اور پتہ چل جگہ کہ ڈانرل لو نے جنرل باجوہ کو کیا میسج دیا تھا کہ کیسے آپ نے حکومت گرانی ہے ادم اعتماد کے ذریعے اس لیے یہ سائفر کسی عدالتی کروائی کا حصہ نہیں بنے گا اور کیونکہ یہ ایک کرمینل کیس ہے یہ فوجداری مقدمہ ہے فوجداری مقدمے میں بیانڈ ریزنبل ڈاؤٹ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے بطور پروسیکیوشن یہ جرم ہوا ہے ورنہ اگر سو فیدت آپ ثابت نہ کر سکیں یا بیانڈ ریزنبل ڈاؤٹ یہ ثابت نہ کر سکیں تو سزا نہیں ہوتی کیونکہ ملزم عدالت کا فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ کو ٹھوست ترین چواہت دینے پڑتے ہیں اب سائفر بنیادی طور پہ سب سے مین چیز ہے اس مقدمے کی وہ مقدمے کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا اور صرف سیکنڈری جو چیزیں ہیں وٹنسز گواہان وغیرہ یا کوئی اور ثبوت وہ لا کے رکھ دیے گئے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے آزم خان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے بلکہ اس ٹائم اگر ڈانل لو بھی آ جائے اور وہ عمران خان کے خلاف بیان دے دے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک وہ دستاویز جس کے اوپر عمران خان کو سزا دی گئی ہے وہ عدالتی کروائی کا حصہ نہیں بنتی اور اس میں سوالات سے پتا چلتا ہے کہ عدالت یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا جو اصلی سائفر ہے وہ موجود ہے اس کا جواب تو یہی ہوگا کہ وہ تو فورل آفیس میں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ اصلی سائفر وہاں پہ موجود ہے گھما نہیں ہے اس کا جو ترجمہ کر کے ایک سمری آئی تھی اس کی اگر ایک فوٹو کاپی کسی سے گم گئی ہے اس پہ آپ کسی کو دس سال کی سزا نہیں سنا سکتے اور ظاہر ہے کہ یہ تیہ ہونا ہے کہ سائفر کی کسٹڈی کس کے پاس تھی اس کو سنبھال کے رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے کیا یہ پرنسپل سیکٹری کی ذمہ داری تھی کیا یہ وزیر آزم کی ذمہ داری تھی کیا یہ ملٹری سیکٹری کی ذمہ داری تھی یہ کس کی ذمہ داری تھی یہ بھی ظاہر ہے کہ یہی پہ پتہ چل جائے گا تیہ ہو جائے گا کیونکہ اب ملک کا وزیر آزم تو نہیں ایک ایک پیپر دیکھ سکتا کہ اس نے پڑھ کے کہاں رکھ دیا ہے تو اس کے ٹیبل پہ ایک چیز پڑھی ہوگی وہاں سے آ کے آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے یہ کلیکٹ کرنا ہے یہ آپ کو دیا تھا وہ یہ تو نہیں خود اٹھ کے جائے گا اپنے پرنسپل سیکٹری کے پاس دیکھو میں نے یہ پڑھ لیا یہ تم لے لو واپس سائفر کیس جو پورا بنایا گیا تھا اس میں پورا نظام ننگا ہو چکا ہے بنانے والے ننگے ہو چکے ہیں یہاں تک کہ آمیر فاروق صاحب کے پاس بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی طریقہ سے عمران خان کو کی سزا برقرار رکھ سکیں دو ہی صورتیں سا ہم نے نظر آتی تھی پہلی صورت یہ کہ آمیر فاروق کو جانتے ہوئے میں نے بھی بات کی تھی یہ کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے لیکن اتنا بڑا میس ٹرائل ہوا ہے اور جو بنیادی ٹرائل اگر ٹھیک بھی مان لیا جائے تو بنیادی دستاوید ہی اس کا حصہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے کیس ہی پورے کا پورا جو پورا کیس بنایا گیا جو ایف آئی آر لکھی گئی جو سب کچھ ہے نا اس میں سائفر موجود ہی نہیں ہے جب سائفر ہی نہیں ہے اس میں عمران خان اور شاہ عمود قریشی کو باعزت بری ہونا چاہیے شاہ عمود قریشی باقی تمام کیسز میں بری ہیں عمران خان تو فوری باہر نہیں آئیں گے لیکن جیسے ہی اس کیس میں یہ بری ہوتے ہیں دونوں شاہ عمود قریشی فوراں رہا ہو جائیں گے وہ اور کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے سب میں ان کی زمانت ہے اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا اور آپ ذرا ملائزہ کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ دیکھیں یہ آپ کے لئے دیکھنا ضروری ہے یہ میں آپ کو پیپر دکھاتا ہوں یہ چیک کریں شباز شریف کے پرنسپل سیکٹری اہد چیما ان کی اولاد کو پی ویور چاہیے کس سے ایچیسن کالیج سے پاکستان کا ایک پرسٹین ادارہ جہاں سے پاکستان کی کریم نکل کے آتی رہی ہے عمران خان بھی ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے ناظرین ایچیسن کالیج کے پرنسپل نے پہلے خط لکھا اور پھر بتایا کہ پچھلے ایک سال سے جو صورتحال چل رہی ہے اور انہوں نے استیفہ دے دیا یہ غیر ملکی ہیں یہ مائیکل ٹومسن ہے یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے اور یہ پیشل یہاں پہ اگر پڑھانے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ صورتحال ہے تو سوچیں کہ جو ایک کالیج تک میں ایک فیس تک نہیں بخشتے جو ایک فیس تک معاف کروانے کے لئے اپنا انفلنس یوز کرتے ہیں گورنر لیول سے انفلنس یوز کراتے ہیں وہ کتنے کرپٹ ہوں گے اور کہاں کہاں رشوہ تقربہ پروری کا سارا ایک سیٹ اپ بنا کے ملک چلا رہے ہوں گے اور ان سے زیادہ بڑھ کے ان کو لانے والے کتنے کرپٹ ہوں گے چلیں یہ حکومت تو کرپٹوں کی ہے چوروں کی یا ڈاکوں کی ہے ان سے تو امید بھی یہ ہے کہ یہ ایسا ہی کریں گے کہ اپنوں کو فائدہ دلائیں گے ایک اچھا ادارہ بناو ہے اس کو بھی تباہ کریں گے ان سے تو امید ہی یہی تھی لیکن ان کو لانے والے کتنے کرپٹ ہیں اصل پرشانی یہ ہے کیونکہ جو لانے والے ہیں طاقت ان کے بعد اتنی ہے کہ ان سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتا لیکن کرپٹ وہ اتنے ہیں کہ ان سے اثر دانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے دوسری طرف ملٹری کوٹ میں جو سویلین کے ٹرائل کا معاملہ ہے وہ بھی سماعت اب جمعرات تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے اس میں آج جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے مجھے اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ جائے گا ان ٹرائل کو جائز اور لیگر ثابت کرنے کے لیے یہ میں آپ کو تجزیہ دے رہا ہوں کیونکہ کوٹ میں کیا ہوا ہے اب وہ اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ اب یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے انہوں نے تفصیل مانگ لی ہے عدالت نے کہ آپ بتائیں کتنے لوگوں کو سزا دی ہے کتنے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا ہے بری کر دیا ہے کتنوں کو کم سزا دی ہے آپ نے وہ ساری تفصیل لے کر آئیں تو ذہر ہے کہ حکومتی وکیل جو ہیں وہ لے کر آئیں گے تو جمعرات کو اس کے بعد آگے بعد چلے گی لیکن میں آپ کو اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں جو اس میں صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی فوج نے کسی کے ذات زیادتی نہیں کی اگر ایک سو چار لوگ پکڑے تھے تو پچاس کو سزا دی ہے پاکی صاحب کو بری کر دی ہے یا اگر سزا دی ہے تو کسی کو چار مہینے دی ہے کسی کو چھ مہینے دی ہے کسی کو سال دی ہے زیادہ زیادہ لوگ تو آٹھر درست مہینے سے جیل ہم ہیں تو اب تو سب کی رہائی کا وقت ویسے بھی آ گیا تو سب کو رہا کیا جا رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے بڑی شدید صدایں دیں لیکن ان کیسز کا اصل مقصد خوف پیدا کرنا تھا کہ فوج کی عدالت میں تمہارا کیس چلے گا تمہارا کوٹ مارشل ہوگا اس سے خوف کی فضاء بنائیں گے اس خوف کی فضاء کی وجہ سے پنجاب میں لوگ بہت کم نکل رہے ہیں باہر جبکہ خیبر پکتونخواہ میں دوبارہ لوگ باہر نکل رہے ہیں بلوچستان میں لوگ باہر نکل رہے ہیں لیکن پنجاب میں خوف کی فضاء بنانے کے لیے یہ کیا گیا تھا اس میں یہ بہت آتک کمیاب بھی ہوئے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا ٹار گیا ہیں یار کہ عام پولیس تھانہ تو چلو بندہ پھر بھی ڈیل کر لیتا ہے یہاں تو سیدھے سے آ کے نامعلوم افراد تھانے میں بھی مارتے ہیں پھر اگر فوج اٹھا کے لے جائے گا امنی جی اس پر ملٹری کورٹ میں چلانا ہے کہ تو زیادہ مسئلہ بنے گا کہ عمران خان نے جن لوگوں کے نام اپنے قتل کے پوشش میں لیے تھے ان کو بڑا غصہ ہے اور وہ غصہ ہی طرح سے نکل سکتا ہے کہ عمران خان ہاتھ بندے ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہو اور ان کی ایگو کو تھوڑا سا مساج ملے یہ وہ کرنا چاہتے ہیں چھوٹے لوگ ہیں نا بڑے دفتروں میں چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اب تک یہ کوئی اپنی انا کی تسکین نہیں کر رہے بلکہ پاکستانی عوام کی نفرت مور لے رہے ہیں پاکستانی عوام اتنی نفرت کر رہی ہے ابھی جتنی تاریخ میں انہوں نے کسی سے بھی نہیں کی آپ پوچھ لیں کہ وہ نواز شیف سے زیادہ نفرت کرتے ہیں زرداری سے کرتے ہیں فلدور امان سے کرتے ہیں یا ان کرداروں سے کرتے ہیں جو یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں میں آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ سب کہیں گے کہ ان کرداروں سے ہمیں زیادہ نفرت ہے اب نواز شیف وزرداری سے نفرت تو بہت دور کی بات چلی گئی ہے لیکن آقبتنا اندیش لوگ ہیں اور اپنی نوکریوں اور اپنی ایکسٹینشنز کے لیے ملک کا یہ حال کر دیا ہے دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو سائفر کیس میں کب تک بری کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو یہ آؤٹکم جو ہے وہ بلکل ہی مالا فائیڈی ہو گئی اور پھر اس کے بعد توشہ خانہ کیس کی باری آئے گی اور پھر القادر ٹرسٹ کیس میں زمانت کے معاملات بھی چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان سارے معاملات سے عمران خان ایت سے پہلے نکل پاتے ہیں یا نہیں میری ریڈنگ یہی ہے میں پھر دوبارہ کہوں گا مایوس ہی نہیں پھلانا چاہتا لیکن جن لوگوں سے لڑائی ہے عمران خان کی ان کو میں جانتا ہوں کہ وہ عمران خان کا باہرانہ فورڈ نہیں کر سکتے مجھے عمران خان جلدی تو باہر آتے نہیں نظر آ رہے لیکن آپ سے میں نے یہ پول بھی کیا تھا ابھی تک کے نتائج کے مطابق آپ میں سے سٹھ سٹھ فیصد لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان جیل سے پہلے رہا ہو جائیں گے عید سے پہلے سوری اور ترٹی تری پرسنٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ رہا نہیں ہوں گے اور میں ترٹی تری پرسنٹ والوں سے اگری کرتا ہوں کہ ایک ادھ کیس میں بری شاید ہو جائیں گے لیکن رہا ہو کے باہر شایدید سے پہلے نہیں آسکیں گے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکر سب کا حمین آسر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت ہے